بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا جی سب ٹھیک ٹھیک اسے طبیعہ ٹھیک ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایک نہ کوئی نئی چیز لے کے آئیں فرندہ کوئی نیا لے کے آئیں تو دوستو اس کے لیے ہم نے کہتنا کیا ہے سب سے پہلے کہ یہ جو کیج ہے یہ وہ گندہ ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے ادھر میں نے مرگے رکھے ہوئے تھے اس میں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کہتنا کیا ہے کہ اس کو پہلے ساف کرنا ہے تو پھر دوستو اس کو ساف کر کے چلتے ہیں فرندہ کو لے کے آتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ مطلب ہے وہ کون سا فرندہ لے کے آئیں ہیں ٹھیک ہے اگر دوستو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی ایسا فرندہ خوبصورت ہو اچھا ہو تو مجھے اپنے کمنٹس میں بتانا انشاءاللہ وہ بھی میں لے کے آنگا ٹھیک ہے تو دوستو اب میں صاحب سے پہلے اس کی سواہی کر لوں جی دوستو آپ دیکھیں نا کتنی گنگی بنی ہوئی تھی ادھر ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو ادھر سے نکال کے نا دوسری مرگوں کے ساتھ ہی کہا دیا ہے آپ دیکھیں جھرہ ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کی سواہی کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں ادھر مکھی ہیں اور کافی گنگی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی سواہی کہتے ہیں تاکہ اس کی گنگی کے وجہ سے دوسری جو مرگی ہیں نا ان کو کوئی مسئلہ نہ بنے کوئی افیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے ہاں جی دوستو آپ دیکھیں نا میں نے سواہی کر لی ہے ٹھیک ہے اب کرنے کیا لگاؤں کہ ادھر نا تھوڑا گنگی بنی ہوئی ہے تو ابھی اس وقت اس کو پہلے نیچے کاؤ کار کے اوپر میٹی ڈال کے پھر مانجا ماریں گے تو جو جراسیم ہوں گے وہ اس سے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم جو ہمارا ہم پرندہ لے کے آئیں گے نا وہ اس میں چھوڑیں گے تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ بنیں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی میں نا اس کا پہلے چھڑکاؤں کار لوں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کے اوپر میٹی ڈالتا ہوں تو اس سے جراسیم جو ہے نا نیچے ٹھیک ہے وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کو نا میٹی کو ایسے کھلا آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر مانجا لگا دیں گے ٹھیک ہے کچھ دیر اس کو نا چھوڑ دیں گے آما یہ پوڈر ہے نا اس سے کوئی نہ اگر پرندے چھوڑتے ہیں تو وہ چونج نہ مارے اس کو نفتان نہ پہنچے ٹھیک ہے ابھی دوستو کہتنا کیا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر مانجا لگا لینا ہے یہ سارا ایک جیسا ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کو تقریبا ایک آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر اس میٹی کو بھی ہم نکال لیں گے تو یہ جو ہمارا کے جانا یہ بالکل صاف ہو جائے گا اس میں کوئی کسی 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 کہنا جراسیم وغیرہ نیر ہو جائے گا تو ابھی دوستو پہلے اس کے اوپر مانجا لگا لوں پہلے اس کے لیے دوستو نیچے سے بھی جو جگہ ہوگی نا وہ ساف ہو جائے گی ٹھیک ہے جب میٹی ہم نکالیں گے تو یہ بلکل نا یہ بان ہو جائے گا ابھی دوستو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ دیر ٹھیک ہے تو ایک تقریباً گھنٹے داکنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح سفائی کر کے تو پھر ہم جو وہ لینے جائیں گے انشاءاللہ اپنی دفع ہاں جی دوستو اب تقریباً ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں اس کو ساف کر لیتا ہوں ساف کرنے کے بعد دوستو جانا ہے ابھی ٹھیک ہے ٹیم بہت کم باش رہا ہے تو اس کی نا جلدی سے دوستو سفائی کر لوں تو پھر جڑھے نا چلتے ہیں پریندہ لینے جی دوستو میں اب اوپر شات پر جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کیا کچھ لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو اب پہنچ چکا ہوں اپنے کیج کے پاس تو انشاءاللہ ان کا جو کچھ میں لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ہاں جی دوستو اب کھولتے ہیں پہلے اپنا کیج ان کو اندر کر کے نکالتے ہیں تاکہ یہ کہیں فرار ہی نہ ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو دوستو دیکھئے گا ذرا دوستو اب کھولتے ہیں ان کی گرہ جو ہم نے باندھ کے لائے ہیں اس کو تو بسم اللہ پڑھ کے ہم بسم اللہ رحمہ رحیم ایک کو نکالتا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو پھر اس کا دروازہ ایک کبان کر دیں گے ٹھیک ہے تو بسم اللہ رحمہ رحمہ دوستو یہ چیز لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے آپ اس کا دیکھیں اس کی دوستو آنکھ چیک کریں ٹھیک ہے کیا کمال کیا کتر ہے ٹھیک ہے زیادی مائل اس کی آنکھ ہے دوستو آپ آنکھ چیک کریں اس کی زیادی مائل آنکھ ہے ٹھیک ہے چونج بھی پیاری ہے لمبی ہے تھوڑی تو کلر ہے دوستو کیسے وائٹ کلر بلکل ساو ستھرا ٹھیک ہے تو دوستو یہ نار ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو چھوڑتے ہیں کیج میں تو انشاءاللہ ہمارے کیج کی رونک بڑھے گی اس سے بسم اللہ رحمہ نظرحیم جلو شہزادے یہاں جی دوستو اب نکالتے ہیں دوسرا تاکہ جوڑی لے کے آئے ہوں میں ٹھیک ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا بھی تو میں اس کو ذرا اچھی طریقے سے پکڑ لوں پہلے اس کے بیچ میں بسم اللہ رحمہ دوسرحیم دوسرحیم دوستو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کی آنکھ بس شہزادے بس اب یہ دیکھیں دوستو ٹھیک ہے اس کی آنکھ دوسرے جیسی نہیں ہے ٹھیک ہے زادی مائل اس طرح کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مادہ ہے وہ نار ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دوستو ان کی بولی بھی سننے کو ملا کرے گی ہمیں یہ کیا ہی بولتے ہیں اللہ سننے اطلب احمد یہ بیان کہتے ہیں تو ہم بھی سننے کریں گے میں نے دوستو یہ اسی بجا سے لے کیا ہوں کہ جب مجھے پتہ لگا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ تو دوسرے بھی پرندے رکھے ہوئے سب سے پہلے یہ پرندہ ہم لے کے آتے ہیں تو جب دیکھا ہے تو خوبصورت بھی ہے ٹھیک ہے تو کہ یہ کوئی کھا پھی لیں بسم اللہ الرحمن یہ اس کو کہا دیتے ہیں بند ہاں جی دوستو دیکھیں کیا کمال کی جوڑی لگ رہی ہے دوستو ہے نا موسیقی